الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت خوشیہ منا رہے ہیں محترم ناظرین ماہ ربع النور شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے میٹھے میٹے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں میں خوشی کے لہر دور جاتی ہے بڑا ہویا جوان ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے سرکار کیامت مرحبا سردان کیامت مرحبا سرowania کیامت مرحبا سر당 کیامت مرحبا سردان کیامت مرحبا سردان کیامت مرحبا آقا کے دیوانیں ہیں آقا کے مستانیں ہیں جنر اکانید منائے گے جنرہر لہرائیں گے جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھوپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا بارہ ربیو نور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمک جگمک کر دیا سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت سواللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لئے رحمت بن کر مادرِ گیتی پر جلوہ گر ہوئے مبارک ہو کی ختم المرسلی تشریف لے آئے جنابِ رحمتُ للعالمی تشریف لے آئے خاتم المرسلین رحمتُ للعالمین شفیع المزنبین سواللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرارِ ہر قلبِ محزنوں گمگین بن کر بارہ ربیو نور شریف کو صبحِ صادق کے وقت جہاں میں تشریف لے آئے اور آ کر بے سہاروں گم کے ماروں دکھیاروں دل فگاروں اور دردر کی ٹھوکرے کھانے والے بیچاروں کی شامِ گریبہ کو صبحِ بہارہ بنا دیا آج ہے صبحِ بہارہ جھومتے ہیں سب مُسلمہ جھومتے ہیں سب مُسلمہ گھر چکا ہے آبرِ بارہ گھر چکا ہے آبرِ بارہ احمدوں سے بھر دو داما بارہ ربیو نور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صبح اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے شاہِ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا چودہ کنگورے گر گئے ایران کا جو آتش قدہ ایک ہزار سال سے شولہ زن تھا وہ بجھ گیا دریائے ساوا خوش ہو گیا کعبے کو وجد آ گیا اور بط سر کے بل گر پڑے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جکا تیری حیدر تھی کہ ہر بط تھر تھرا کر گر گیا تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزل کا دن خوشی و مسررت کا دن ہوتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے اللہ اکبر رحمتِ خداوندی پر خوشی منانے کا قرآنِ کریم حکم دے رہا ہے اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے دیکھئے قرآنِ مقدس میں صاف صاف اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ ترجمہِ کنزل ایمان اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے